اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیعت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھا کریں آج جو آپ کے لئے نقش لے کر آیا ہوں یہ نقش نجائز دوستی نجائز محبت ختم کرنے کے لئے ہے اگر کسی کا بیٹا کسی کا بھائی کسی غلط دوست کے چکر میں پڑ گیا ہوا ہے کسی غلط آدمی کے ساتھ دوستی ہوگی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے اگر کسی کا خاون کسی کا بیٹا کسی کا بھائی کسی غیر ایسی عورت ہے جو غلط ہے وہ ان کے تلقات نجائز ہیں اس کو ختم کرنے کے لئے یا کوئی عورت کسی بندے کے ساتھ کسی مرد لڑکے کے ساتھ غیر نجائز رشتہ رکھتی ہے غیر شہری رشتہ رکھتی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اگر فرض کہ آپ نے گھر کا کوئی ممبر ہے تو آپ نے گھر کا کوئی فرض کرے ایسا نہیں ہے کہ محبت کوئی جائز کر رہا ہے نکاہ کا ارادہ ہے لڑکی ہے چ mesma لڑکا ہے تو آپ ان کو ختم کرنے کے لئے اس کو رشتے کو ختم کرنے کے لئے کرنا شروع کرتے ہیں ایک تو آپ حق پر ہونا ضروری ہے نجائز آپ نہیں کر سکتے دوسرے نمبر پہ بہترین چیز یہ ہے کہ خون کا رشتہ ہو خون کا رشتہ مثلا باب کرے ماں کرے بہن بھائی کریں یا خامن کرے یا بی بی کرے اپنے خامن کے لیے تو وہ بہترین چیز ہے تو اس نقش کو لکھنے کی جو روحانی اجازت چاہتے ہیں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر کے کومٹس بوکس میں کس مرتبہ دروشی پڑھ کے انشاءاللہ لکھ دیں ان کو روحانی اجازت ہے ویٹس اپ پر یا کومٹس بوکس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے نقش کی چال کے ساتھ آپ نے بنانا ہے جیسے سمجھائیں کوشش کریں کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو لکھنے سے پہلے صدقہ خیرات ضرور کر لیں سب سے پہلے اوپر نو خانے بنائیں نو خانے بنانے کے بعد چال کے مطابق جیسے خانہ نمبر ایک ہے پہلے اس کو فل کریں انت اللازی ٹھیک ہے پھر خانہ نمبر دو کو فل کریں پھر خانہ نمبر تین کو پھر خانہ نمبر چار کو اسی طرح نو خانے فل کریں اس کے بعد ایک نیچے خانہ بھی آپ نے بنانا ہے جس میں یہ عظیمہ جو لکھی ہے وہ لکھی جائے جیسا کہ شروع ہوتی ہے الہی بے حرمتی غزب و گصہ و کہر خدمہ بین فلان بن فلان جہاں پہ فلان بن فلان ہے وہاں پہ پہلے جس کو آپ جدہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا نام بن ماں کا نام آگے وما فلان بنت فلان یہاں پہ عورت کا نام بنت ماں کا نام اگر دونوں مرد ہیں تو پھر دوسرا بھی فلان بن فلان آئے گا بنتے نہیں آئے گا لیکن اگر دوسری عورت ہے تو فلان بنت فلان اس کا نام بنتے اس کی ماں کا نام لکھ دیں یہ لکھ کر آپ نے اس نقش کو فورڈ کر لینا ہے جس طرح میں نے بتایا اسی طرح فل کرنا ہے یہ نقش کبھی بھی کسی بھی وقت لکھا جا سکتا ہے ضروری نہیں کو خاص ٹائم لیکن حق پر ہوں یہ نہ کسی کی جائز محبت ختم کرنا چاہیں میاں بی بی ان کو توڑنا چاہیں کوئی دو دوست ہیں وہ بھائی بنے ہوئے ہیں جائز ہیں ان کو توڑنا چاہیں یہ نہیں ہونا چاہیے آپ حق پر ہوں اور واقعی وہ غلط ہوں تب آپ نے یہ لکھ لینا لکھنے کے بعد اس نقش کو فولڈ کریں اس کے اوپر ٹرانسپیرٹ ٹیپ کریں اور آپ کے پاس کوئی بھی ایسا مزار ہو یا کسی شہید کی قبر ہو وہاں پہ چلے جائیں کوئی مزار یا کوئی شہید کی قبر ہو وہاں پہ جانا ہے وہاں جا کے ان کے دربار پہ یا ان کی قبر ہے تو ان کے پاس کوئی اینٹ وغیرہ پڑی ہے تو اس اینٹ کے نیچے اس کو رکھ دیں رکھ کر دعا کرنی ہے جو بھی وہ شہید ہے یا دربار ہے ان کا نام لے کے کہ یہ امانت میں آپ کے پاس رکھوائی جا رہا ہوں یا رکھوائی جا رہی ہوں جیسے میرا کام آئے گا میں یہاں پہ شیرنی بانٹیں کے لئے ضرور آؤں گی یا ضرور آؤں گا جیسے آپ کا کام ہو جاتا ہے پھر واپس جائیں جا کر وہاں پہ کچھ میٹھا جو بھی آپ تقسیم کرنا چاہیں جو آپ کی استعاد ہے چاہے دا سر پہ کی کینڈیز لے جائیں وہ بانٹ دیں انشاءاللہ تعالی جس کو ختم کرنے کے لئے جس کی رشتوں کو ختم کرنے کے لئے نجائز رشتوں کو دوستیوں کو ختم کرنے کے لئے کریں گے ختم ہو جائے گا یہ بہت ہی ایک مجرب عمل ہے ایک ایسا عمل جو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیا یوٹیوب پر نہیں دیا تھا میں نے بہت سارے لوگوں کو ایک بات یاد رکھئے گا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم یوٹیوب پر نہیں ڈالتے کیونکہ لوگ ان کا غلط استعمال کرتے ہیں کچھ چیزیں ایسی سنبھالی ہوتی ہیں ہم نے تو ان میں سے ایک چیز آپ کو دے رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ